اروند کیجریوال کی صحبت میں منیش سعودیہ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ڈلی کے ڈیپٹی سی ایم بن کر مزے لے رہے منیش سعودیہ اور پائی پائی کو محتاج ہو گئے ہیں بڑی بات یہ کہ اروند کیجریوال جو منیش سعودیہ کو مہان بتائے کرتے تھے اس وقت ویس سیاست میں اتنے بزی ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کی خبر نہیں لی کہ منیش سعودیہ کے گھر میں پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے منیش سعودیہ نے راؤ زیونی کوٹ میں گوہار لگائی اور کہا کہ ان کے پاس گھر خرچ اور پتنی کے علاج کے لیے پیسے نہیں بچے لہٰذا عدالت بینک سے روپے نکالنے کی انمتی دے منیش سعودیہ کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے ایڈی کو نوٹس جاری کیا شراب گھوٹالا معاملے میں پھسے منیش سعودیہ نے عدالت سے کہا کہ پتنی کے علاج اور گھر خرچ کے لیے انہیں پیسوں کی آوشکتہ ہے لیکن ایڈی کی اور سے لگائی گئی روک کی وجہ سے وہ پیسے نہیں نکال پا رہے ایڈی نے ان کے اکاؤنٹ کو ضبط کر لیا ہے سپیشل جج ایمکی ناکپال نے ایڈی کو نوٹس جاری کر سعودیہ کی یاچکہ پر اگلی سنوائی چار اگست کو ہوگی بینک نے کوٹ کے لکھت آدیش کے بینا نکاسی سے انکار کر دیا جس کے بعد سعودیہ نے یہ انمتی مانگی سسودیہ کی طرف سے ان کے وکیل محمد ارشاد نے کہا کہ بینک انہیں رکم نکاسی کی انمتی نہیں دی رہا ہے جو کی علاج اور دوسرے خرچوں کے لیے ضروری ہے اس بیچ کوٹ نے سی بی آئی کو نردش جاری کیا کہ شیش آروپیوں کو دستاویز سوپے جائیں سی بی آئی نے کوٹ کو بتایا کہ دستاویز پہلے ہی کچھ آروپیوں کو دیے جا چکے ہیں اگلی سنوائی بائیس اگست کو ہوگی سنوائی کے دوران سی بی آئی نے آروپی ارجن پانڈے کی زمانت یا چکا کا ویرود کیا اور کہا کہ چوالیس کروڑ روپے کے لیندین میں ان کی اہم بھومی کا تھی ایڈینسی نے کہا کہ وہ ساؤتھ لابی سے سمبندھ کو لے کر جانچ جاری کو نقصہ ان پہنچا سکتے ہیں دلی سے کتھت شراب گھوٹالا کے آروپوں کو لے کر منیش سودیہ کو پچھلے سال چھبیس فروری کو سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد نو مارچ کو ایڈین نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تھا سی سودیہ اس سمیں تیہار جیل میں ہیں سی بی آئی اور ایڈین کا آروپ ہے کہ دلی کی شراب نیتی معاملہ میں غلط طریقے سے بدلاو کر کے شراب کاروباریوں کو فائدہ پہنچائے گئے اور بدلے میں انہیں رشوت ملی کلکتہ ہائی کھوٹ نے ممتہ بنر جی اور ان کے بھتیجے ابشیق بنر جی کے منصوبوں پر پانی فیر دیا ابشیق بنر جی اور ممتہ بنر جی کی پلاننگ جی ایم سی کے کاریکرتاؤں سے پورے بنگال میں بی جے پی کے ہر چھوٹے بڑے نیتا کے گھر کا گھیراب کروانے کی تھی اس کے لیے پانچ اگست کی تاریخ بھی تائے کر دی گئی تھی لیکن کلکتہ ہائی کھوٹ نے اس کارکرم پر روک لگا دی 21 جولائی کو کلکتہ میں شہید دیوس کے موقع پر منچ سے ابشیق بنر جی نے ترنمول کانگریس کے لوگوں سے پانچ اگست کو بھاجپا نیتاؤں کے گھروں کا گھیراب کرنے کی اپیل کی تھی تب ممتہ بنر جی نے اس میں کچھ سنشودھن کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاریکرتاؤں سو میٹر کی دوری سے پرتیقاتمک طور پر گھیراب کریں گے لیکن ابشیق بنر جی نے گھیراب کرنے کے ساتھ کی یہ آدیش بھی دیا تھا کہ گھیراب کے دوران گھر سے کوئی نہ تو باہر نکل پائے اور نہ ہی کوئی اندر جا سکے ہائی کورٹ کے مکنی آدیش ٹی ایس شیو گڑنم کی کھنڈ پیٹ نے صاف کہا کہ یہ کاریکرم سارجنک ہت کے لیے ہانی کارک ہے ہائی کورٹ نے سبھی سمبندت پکشوں کو دس دن کے بھی تر اپنی اپنی ستھی بتاتے ہوئے عدالت کے سمکش حلف نامہ پیش کرنے کے نردیش دیئے ابشیق بنر جی نے پانچ اگست کو سبھی بی جی پی نیتاؤں کے گھروں کو گھیرنے کی بات کہی تھی جس کے بعد بھاجپا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا تھا مکنی آدیش نے کہا کہ یہ کاریکرم جنہیت کے خلاف ہے انہوں نے راجہ سرکار سے یہ بھی پوچھا کہ ابشیق بنر جی کے بیان کے مدنظر اس نے کیا قدم اٹھایا ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ کل کو کوئی کہہ دے کہ ہائی کورٹ کا گھراب کیا جائے تو کیا راجہ کارروائی کرے گا چیف جیسٹس نے راجہ سرکار سے سوال بھی کیا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ کہیں بم ہے تو پولیس کارروائی نہیں کرے گی چیف جیسٹس نے کہا کہ راجہ کو آم آدمی کی چنطہ نہیں یہ بہت چنطہ جنک ستھیتی ہے مکنی آدھیش نے کہا کہ اگر کسی کا گھر بہت سارے لوگ گھیر لیں تو کیا صرف اسی پر اثر پڑے گا نہیں آم لوگ بھی اس سے پر بھاویت ہوں گے اروند کجریوال کو سمرتن دینے کا اعلان اور پھر آم آدمی پارٹی کو وپکشی سنگٹھن کے اندر شامل کرنا کانگریس کے لیے بڑی مصیبت کا کارن بن گیا ہے اصل میں دلی کی ستہ پانے کے لالچ میں پھنسے راہل گاندھی اور ملک آر جن کھڑگے نے کیجریوال سے دوستی تو کر لی لیکن اس کا فائدہ ہونے سے پہلے نقصان ہوتا دکھائی دی رہا ہے ایک تو کسی چنانوی سروے میں کانگریس دہائی کے آنکڑے کو پار نہیں کرتی دکھ رہی دوسرے پنجاب اور دلی کے بڑے نیتا بغاوت کے موڈ میں آ گئے ہیں کیجریوال کو سمرتن دینے کے اعلان کے بعد سے دلی کانگریس کے نیتا اب تک چپ چاپ بیٹے تھے لیکن بلکہ سنسد میں پیش ہونے سے ٹھیک پہلے سندیپ دیکشت نے پھر سے مورچہ کھول کر کانگریس کے لیے مشکل خڑی کر دی ہے سندیپ دیکشت نے صاف کر دیا کہ کیجریوال نے کانگریس کو نہیں بلکہ پورے وپکشی گٹ بندھن کو جھان سے ملیا اب جب لگا کہ خود غلط کریں گے تو غلطی ان کی ہی ہوگی پنجاب کانگریس کے نیتا تو لگاتار مکھر ہو کر ویرود پہلے سے ہی کر رہے ہیں ویدھیک پر آم آدمی پارٹی آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکی کانگریس پھر سے ویرود کی آواز اٹھ رہی ہے کانگریس نیتا سندیپ دیکشت نے کہا کہ اس بل کا ویرود کرنا غلط ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلی کے مکہ منتری اربند کے جریوال نے وپکشی گٹ بندھن کو بل پر غلط سمجھایا ہے پور مکہ منتری سیلا دیکشت کے بیٹے نے پہلے بھی پارٹی کو نصیحت دی تھی کہ اس مددے پر آپ کا ساتھ نہ دیں حالانکہ آلہ کمان کی اور سے دلی سرکار کو سمرتن کا اعلان کیے جانے کے بعد سے سندیپ سمیت انہے نیتاؤں نے چپی ساتھ لی تھی ایک بار پھر انہوں نے کھل کر اس کا ویرود کیا سندیپ دیکشت نے کہا کہ یہ بل پاس بھی ہونا چاہیے دلی کا جو درجہ ہے اس حساب سے بل کو پاس ہونا چاہیے اس میں کوئی غلط بات نہیں اگر دلی کو شکتی دینی ہے تو پورا راجے بنائیں یہ ادھیادیش انہی شکتیوں کا بندہ دھار اسی طرح کر رہا ہے جو دلی کی اعصم ویدھانک سنشودن اور دلی ادھینیم کی مول بھاوناؤں میں تھا اس لیے اس بل کا ویرود کرنا خلط ہے سندیپ دیکشت نے کہا کہ اکیلے کیجریوال نے پورے گٹ بندھن کو ایک طرح سے غلط سمجھایا ہے جب کوئی بڑا گٹ بندھن غلط سمجھ لے تو یہ ان کی غلط ہی ہے انہوں نے کہا کہ کیجریوال نے پہلے جس طرح سے دلی کو بنایا پھر دیش کو بنایا اب پورے وپکشی گٹ بندھن کو بنایا دیکشت کی طرح دلی یونٹ کے کئی اور بڑے نیتہ پارٹی کو صلاح دیتے رہے ہیں عام آدمی پارٹی کا ساتھ نہ دیا جائے اجے ماکن اور الکال آمبا جیسے نیتاؤں نے بھی کھل کر آواز اٹھائی ہے میرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا جب سے وپکشی دلوں کا گٹ بندھن تیار ہوا ہے تب سے سارے وپکشی نیتہ انڈیا انڈیا کرنے لگے ہیں لیکن وپکش کے اس گٹ بندھن کو یوگیہ دیتیانات نے ڈاڈ ڈاڈ گینگ کا نام دیا ہے وجہ یہ کہ اس گٹ بندھن کے نام میں ہر شبد کے بعد ایک ڈاڈ لگایا گیا ہے جیسے آئے کے بعد ڈاڈ این کے بعد ڈاڈ ڈی کے بعد ڈاڈ آئے کے بعد ڈاڈ اور پھر اے کے بعد بھی ڈاڈ اسی وجہ سے یوگیہ دیتیانات نے اسے ڈاڈ ڈاڈ گینگ کہتے ہوئے سمبودھت کیا جسے لالو یادف سے ممتہ بنرجی تک انڈیا کہتے ہیں لالو یادف کو بس گٹ بندھن سے اتنی چاہت ہے کہ کیسے بھی وپکش کی سرکار بن جائے اور کیس مقدموں سے چھٹکارہ مل جائے لیکن چھٹکارہ ملنا تو دور ایڈ نے لالو یادف اور ان کے پریوار کو تگڑا جھٹکا دیتے ہوئے قریب 6 کروڑ کی پراپرٹیز کو ضبط کر لیا اس پراپرٹی میں تیڈ سویادف کا ڈی بلوک والا محل بھی ہے جسے محض کچھ لاک روپائے میں خریدا گیا تھا ایڈ نے لالو یادف اور ان کے پریوار کی لسٹ میں غازی آباد اور بہار کے سمپتی کو شامل کیا جانکاری کے انصار ایڈ نے پٹنا ستھت بیہٹا مہواباغ داناپور میں سمپتی کو اٹیچ کیا اور اس کے علاوہ ایڈ نے یوپی میں لالو یادف کی بیٹی ہیما یادف کی سمپتی کو اٹیچ کیا ہے خبر ہے کہ ایڈ نے بہوچرچت تیجسوی یادف کے دلے ستھت دی بلاک والی پراپرٹی کو بھی اٹیچ کیا ہے ایڈ نے لالو یادف اور ان کے پریوار کی سمپتی تیسری بار اٹیچ کی ہے اور اس بار ان کی غازی آباد اور بہار کی بھی سمپتی کو شامل کیا گیا پٹنا زلے کے بہٹا مہواباغ اور داناپور کے سمپتی کو ایڈ نے اٹیچ کیا ہے زمین کے بدلے نوکری دینے کے معاملے میں پرورتن ندشالے نے لالو یادف کے پریوار پر شکنجہ کسا ایڈ نے بہار کے ڈیپیٹی سی ایم اور لالو یادف کے بیٹے تیجسوی یادف کے دلے ستھت ڈی بلاک والی پروپرٹی کو بھی اٹیچ کیا جانکاری کے انصار اٹیچ سمپتیوں کی قیمت 6 کروڑ 2 لاکھ روپے آنکھی گئی ہے حالانکہ بازار مولے اس سے کئی گناہ آدھک ہے دس مارچ دوہزار تیئیس کو لالو یادف کے پندرہ چھکانوں ایڈ نے ایک ساتھ چھاپے ماری کی تھی اور اس وقت لالو یادف کے رشداروں کے گھروں کی بھی تلاشی لی گئی تھی تیجسوی یادف کے دلے ست نیو فرنس کالونی صرف بنگلے پر ایڈی نے چھاپا مارا تھا اس وقت تیجسوی یادف اور ان کی پارٹی آر جیڈی نے کئی آروپ لگائے تھے میرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا ویبکشی دلوں کے گھٹ بندھن میں ایک اور نیا بوال شروع ہو گیا ہے کاریکرتاؤں کی ہتیا اور محلاؤں کے خلاف ہوئی ہنسہ پر کانگریس بھلے ہی چپی ساتھ گئی ہو لیکن کیرل کانگریس نے پانچ سال کی بچی سے بلاتکار اور ہتیا کے معاملے کو لے کر سیدھا سی پی ایم سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا جس کے بعد ویپکشی اکتہ کے صاف طور پر دراریں دکھنے لگی لوگ سبت چناؤں میں بھاجپا کو مات دینے کی ٹارگٹ پر کشتری راجنیتی بھاری پڑھنے لگی کیرل کے ریپ اور ہتیا معاملے کو لے کر راجے کانگریس نے سی پی ایم کے نترت والی واملومتاترک مورچہ سرکار پر تیکھا حملہ بولا ہے سٹیٹ کانگریس کی اور سے ٹویٹ کر کے کہا گیا کہ کیرل کا گرہ ویبھاگ دھرشت ہے مکہ منتری پنرائی ویجین کو استیفہ دینا چاہیے سی ایم بچوں کے لیے بھی سرکشہ سونشت نہیں کر سکتے کیرل کانگریس یونٹ نے دعویٰ کیا کہ ستاروڑھ سرکار کی غلطیوں پر انگلی اٹھانے والی ویپکش میڈیا اور کچھ پترکاروں کے خلاف معاملے درج کیے جا رہے ہیں راجی میں کانگریس کی اور سے آئیوچیت پولیس تھانا مار اور راجی ویپی شروعات ہو چکی ہے کانگریس کے سینئر لیڈر رمیش شنی تھلا نے بچی کے ساتھ دشکرم کے بعد اس کے ہتیا کے معاملے کو زور شور سے اٹھایا انہوں نے اس معاملے میں سمویدنا جتانے کے لیے بچی کے گھر پر سرکار کی کسی پرتیندھی کو بھیجنے میں وہ پھل رہنے کو لے کر سرکار پر نشانہ سادھا چینی تھلا نے آروپ لگایا کہ بہترین ادھکاریوں کے ساتھ پرہاوی طریقے سے کام کرنے والی راجی پولیس پینرائی ویجین کے ساتھ سال کے شاسن میں سب سے اکوشل بل بن چکی ہے کیرل کانگریس کے وامپنتیوں پر حملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پکشی دلوں کو ایک جوٹ رکھنا کتنی بڑی چنوٹی ہے اس سے پہلے پنچیت چناف کے دوران ہنسا کو لے کر پشم بنگال کانگریس نے ستاروڈ ترنمول کانگریس پر نشانہ سادھا تھا عام آدمی پارٹی کے نیتا اور مکہ منتری اروند کیفریوال کے خلاف سندیب دیکشت نے پھر سے مورچہ کھولا ہے ایسی سطی میں بھاجپا نیتا وپکشی گھٹ بندھن کا مزاک بھی اڑانے لگے ہیں بی جے پی کے آئی ٹی سل کے پرمک امیت مالویہ نے کہا کہ وپکشی دلوں کے سیونکت پرگتی شیل گھٹ بندھن یعنی یو پی اے کو اپنا اسطیتو ختم کرنا ہوگا اور ایک نئی پہچان حاصل کرنی ہوگی بھلے ہی جو لوگ اس نئے گھٹ بندھن کا حصہ ہیں وہ نہیں بدلے ہیں کیرل میں ستہ دھاری وامپندھی دل دوویدھا کا سامنا کر رہے ہیں اس مہینے کی شروعات میں بینگلور میں وپکشی دلوں کا سم ملن ہوا تھا اور اس موقع پر سی پی ایم مہا سچیف سیتا رام یہچوری نے بنگال میں ٹی ایم سی کے ساتھ کسی بھی گھٹ بندھن سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ممتہ بنرجی اور سی پی ایم کے ساتھ نہیں ہوں گے بنگال میں وامپندھیوں اور کانگریس کے ساتھ دھن منر پکش دل ہوں گے جو بھاجپا اور ٹی ایم سی کے خلاف لڑیں گے ادھیر رنجن چودھر نے پنچائت چنابوں کے دوران ہنسہ کو لے کر ترنمول کی آلوچنا کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ راجے میں آتنک کا راج ہے ڈلی میں کانگریس نے کیجریوال کے ساتھ اپنے ٹکراو کو نظر انداز کر دیا کانگریس آلہ کمان نے ڈلی سرکار سنشودھن ویدھیک پر کیندر کے خلاف لڑائی میں اروند کیجریوال کی پارٹی کا سمرتن کیا اس کے باوجود پنجاب اور ڈلی کے نتار اروند کیجریوال پر لگاتار نشانہ ساتھ رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا اکشترے پرتی دندرتا پھر پکشی گھٹ بندھن کی چنانوی سنبھاوناوں کو پربھاویت نہیں کرے گی میرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا گیانواپی مسجد کا مدہ پھر طول پکڑنے لگا ہے یو پی کے سی ایم یوگیا دیتیانات نے صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ کوئی گیانواپی کو مسجد کہے گا تو ویواد ہوگا وہاں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہندووں نے نہیں رکھی ہیں اور نہ ہی ترشول اور یہ پورے ایک اعتحاسک غلطی ہے جس کا سمادھان کرنے کے لیے مسلم پکش کو آگے ہانا ہوگا وارانسی صلاح کورٹ کی اور سے گیانواپی پریسر کے ویوادت وجو کھانا والے حصے کو چھوڑ کر تمام حصوں کا سرویکشن کرنے کا عادش بھارتی پراتتو سرویکشن یعنی اے ایس آئی کو دیا گیا لیکن سپریم کورٹ نے سروے کو روکتے ہوئے ہائی کوٹ کو معاملہ ٹرانسفر کر دیا ہائی کوٹ نے سنوائی پوری کر لی ہے ایس آئی سروے پر فیصلہ آنے والا ہے اس معاملے پر راج نیتی گرم آئی ہوئی ہے ایک طرف سماجوادی پارٹی کے سوامی پرساد موریا بودھ مندروں کو توڑ کر ہندو مندر بنانے کا بیان دے رہے ہیں تو وہیں یو پی کی سیم یوگیا دتیناتھ کا بڑا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ گیانواپی کو اگر مسجد کہیں گے تو ویواد ہوگا ہی غلطی مسلم پکش کی اور سے ہوئی تو ان کی طرف سے پرستاو آنا چاہیے سیم یوگیا دتیناتھ نے اس پرکار سے گیانواپی مدے پر دو ٹک شبدوں میں اپنی پرتکریا دے دی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کی اور سے گیانواپی ویواد کا حل نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ہم سمادھان چاہتے ہیں سیم یوگی نے سوال کیا کہ گیانواپی کے اندر دیو پرتیمائیں ہیں یہ پتیمہ ہندووں نے نہیں رکھی ہیں سیم یوگی نے کہا کہ اگر گیانواپی کو مسجد کہیں گے تو ویواد ہوگا ہی سرکار گیانواپی ویواد کا سمادھان چاہتی ہے مسلم سماج جس سے اعتحاسی غلطی ہوئی ہے اس لیے اس کے سمادھان کے لیے مسلم سماج کو آگے آنا چاہیے انہوں نے پوچھا کہ گیانواپی اگر مسجد ہے تو وہاں تریشول کیا کر رہا تھا سیم یوگی آدھتینات نے پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی پر بھی زوردار حملہ کیا انہوں نے کہا کہ پچھلے سوہ چھ سال سے یوپی کا مکہ منتری ہوں دوہزار سترہ سے یوپی میں کوئی دنگا تو نہیں ہوا دیکھئے تو کیسے چناف ہوتے ہیں پشم بنگال میں بھی پنچہ چناف گھوئے تھے کیا حال ہوا وہے لوگ پشم بنگال میں شانتیپورن ماحول نہیں بنانا چاہتے ہیں سیم یوگی آدھتینات نے کہا کہ پشم بنگال میں ٹی ایم سکی سرکار نے جس پرکار کی ستھتی پیدا کی ہوئی ہے سیم یوگی نے کہا کہ دیش میں کچھ لوگ ستہ میں آ کر جبرن پوری ویوستہ کو قید کر لینا چاہتے ہیں پشم بنگال میں جس پرکار کی ستھتی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ویسی ستھتی پیدا کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے سیم یوگی نے کہا کہ کیسے وہاں ویروڈھی دلوں کے کاریکرتاؤں کو مارا گیا یہ چیزیں آنکھیں کھولنے والی ہیں ایک بیہار کی مہا گٹ بندھن سرکار میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ناراضگی جیسے سوال تو اٹھ رہے ہیں کے کے پاٹھک سے ہوئے ویواد کے بعد سے شکشہ منتری چندر شکھر آفیس نہیں جا رہے ٹرانسپار پوسٹنگ روکے جانے کے بعد سے بھومی اور راجہ سوسودھار منتری آلوک مہتا کسی کا فون نہیں پک کر رہے آر جڈی کے باقی منتریوں کا بھی یہی حال ہے وہ سارے اپنے اپنے ویبھاگ کے ادھکاریوں کی وجہ سے کام نہیں کروا پا رہے ہیں ویدھائکوں کا تو حال اور بھی برا ہے ایک چھوٹے سے کام کے لیے وہ چکر پر چکر لگا رہے ہیں لیکن نتیش کمار ادھکاریوں کی ہنک اور سنک کے ساتھ سرکار چلائے جا رہے ہیں وامپنتی دل ڈومیسائل نیتی اور پھر کٹیہار گولی کانڈ کو لے کر نتیش کمار سے ناراض ہیں لیکن نتیش کمار نہ آر جی ڈی اور نہ ہی وام دلوں کی سن رہے ہیں سن تو وہ کانگریس کی بھی نہیں رہے منتری منڈل وستار کے لیے نتیش کمار کو راہول گاندھی نے پٹنا میں کہا تھا لیکن اس بات کے بھی ڈیڑھ مہینے بیٹنے کے بعد مطلب کہ نتیش کمار پر تینوں طرف سے دباو ہے لیکن وہ سب کو چھوڑ کر اپنے نتاؤں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور اپنی سیاسی حیثیت کو تول رہے ہیں مطلب کہ نتیش کمار اگلی پلاننگ میں لگے ہیں سوال یہ کہ اب ان کی اگلی پلاننگ کیا ہوگی بہار مہا گٹ بندن میں اتنے گھما سان ہوں تو سرکار پر سوال اٹھنا لازمی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ نتیش کمار ایسے نیتا ہیں جو کسی کی سنتے نہیں راجنیتک روپ سے انہیں جو صحیح لگتا ہے وہ اپنے منکی کرتے ہیں اب ستھتی یہ ہے کہ کیندری منتری رامدہ سٹھاولے کی اور سے انہیں دوبارہ انڈیے میں آنے کا نمنترن دیا گیا ہے سیدھے طور پر اٹھاولے نے کہا کہ انہیں انڈیے میں آ جانا چاہیے اس بیچ مکہ منتر نتیش کمار کی بیٹھکیں کہیں اور اشارہ کہیں اور مانا جا رہا ہے کہ جب جب بہار میں سرکار بدلی ہے نتیش کمار کی ایسی ہی بیٹھک دیکھنے کو ملی ہے بہار کی راجنیتک گلیاروں میں اس بات کو لے کر بھی چرچا ہے کہ نتیش کمار ایسے نتاؤں میں سے تو بلکل بھی نہیں ہیں جو کسی کے دباؤ میں آ جائیں بپکشی اکتا کا منچ کھڑا کر نتیش کمار نے اپنی پولٹیکل اکشمتہ کا پردرشن کیا ایسے میں وہ کانگریس آر جی ڈی اور وامدل سے دباؤ میں آتے دکھ نہیں رہے جب نتیش کمار نے بی جے پی کے دباؤ کو برداشت نہیں کیا تو وہ انہے کسی پارٹیوں کے دباؤ کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرنے والے ہیں رامدہ ستھاولے کے آفر پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آر جی ڈی کانگریس اور وامدلوں نے زیادہ آنکھیں تریری ہیں ان کے لیے پھر بھی بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانا مشکل نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو نقصان بپکشی اکتا کا ہی ہوگا جی ڈی او کھیمے کا یہ ماننا ہے کہ اگر نتیش کمار ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وپکشی اکتا کا یہ منچ بھر بھر آ کر گر جائے گا یہ بات نتیش کمار پکھو بھی سمجھ چکے ہیں میرو ریپورٹ نیوز آف اینڈیا